آدھش کریڈٹ کوپریٹو سوسائٹی کی عور سے چودہ ہزار آٹھ سو کروڑ روپے کے گھوٹالے کے معاملے میں نمشکوں کے لیے رہاد بری خبر ہے آدھش کریڈٹ کوپریٹو سوسائٹی کے چودہ ہزار آٹھ سو کروڑ روپے کے گھوٹالے میں بیس ہزار لوگوں سے ٹھگی بیس لاکھ لوگوں سے ٹھگی کے معاملے میں بھاس کر کھلا سے کے بعد سرکار شکریہ ہو گئی ہے پردیس اور سرکاری منطری ادھلال انجرہ نے کہا کہ سرکار اس طرح سے گھوٹالے سے سہہ کارکتا ہے چھیتری کی بدنامی ہو رہی ہے اس لیے ایسی ٹھگی روکنے کے لیے راج سرکار نیا قانون بنائے گی تاکہ لوگوں کو ٹھگی سے بچایا جا سکے آگے خبر ہے کہ اس راج سرکار نے اس معاملے میں حق سے کرتے ہوئے لیگٹریٹر نیوکت کرانے کا فیصلہ کیا اسپیسل آپریشن گروپ ایس او جی کی اور سے کوٹ میں پیس کی گئی چارٹ سٹیٹ کی پلتال کے بعد دینک بھاسکن نے بدوار کے انک میں چارٹ سٹیٹ کے پرمک تتھیوں کو پرکاسیت کیا تھا اس کے بعد راج سرکار نے نویشکوں کے ہیت میں یہ فیصلہ لیا ہے سرکاری ویباغ ریجسٹرار نیرش کے پون نے کہا کہ ایس او جی کی کاروائی کانونی پرکریا کے تحت ہوئی ہے لیکن راج جی کے جن نویشکوں نے ان سوسائٹی میں اپنا جمادھن پونجی داؤں پر لگائی ہے انہیں پیسے دلانا سرکار کی پہلی پرات مکتا ہے جانے لیکوٹیٹر نیوکت ہونے سے نویشکوں کو کیسے ملے گا ان کی جمادھن پونجی کورٹ میں ویچار دن پرکرن میں سمبندیت کورٹ لیکوٹیٹر نیوکت کر سکتا ہے سہکارکتہ کے چھتر میں ریجسٹرڈ کسی بھی فرم عطوہ سوسائٹی میں جمادھن پونجی کو لے کر ویباد ہے تو سینٹرل ریجسٹرار لیکوٹیٹر نیوکت کر سکتا ہے نیوکتی کے بعد سوسائٹی کا پرابندک لیکوٹیٹر ہی ہو سکتا ہے آدرس معاملے میں لیکوٹیٹر کی نیوکتی ہونے کے بعد بینا دیری کے لیکوٹیٹر کی پرکریاں ہو سکتی ہے اور نویشکوں کو پیسہ سگر مل سکے گا حالانکہ سینٹرل ریجسٹرار نے دسمبر دوہزار اٹھارہ میں گویرات کے ایچ ایس پٹیل لیکوٹیٹر نیوکت کیا تھا لیکن راجستان راج کے نویشکوں کی پیروئی کے لیے اپستیت نہیں ہو سکے تھے ایسے میں راج سرکار کے آگرہ پر راجستان کی لیکوٹیٹر نکت ہونے پر سب سے پہلے یا سوسائٹی کا پرابندھن اپنے ہاتھ میں لے گا اور ادھاری وصول کرے گا دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹی نیوز چینل سے سنا جارہے ہیں خبر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے دھنیواز جائن جائن